راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ بلاس سٹیج میں پہنچ گئی ہے راہول کی یاترہ میں بس اب دو راج بچے ہیں خود راہول گاندھی آج پنجاب پہنچ گئے اب صرف جبوں کشمیر باقی ہے اور اسی بنے راہول گاندھی کی یاترہ پوری بھی ہو جائے گی اس یاترہ سے راہول کی تپسیا کتنی سفل ہوئی کیا اس یاترہ سے راہول گاندھی کو بہت فائدہ پہنچا کیا نریندر موڈی کو بہت نقصان ہو گیا نیا سروے کیا بتاتا ہے کانگریس پارٹی راہول گاندھی کی یاترہ سے خود کو مضبوط کرنا چاہتی ہے لیکن کیا باقی پارٹیوں کے نیتا چاہے وہ نتیش کمار ہوں ممتہ بینر جی ہوں اکلے شادب ہوں کیسی آر ہوں کیا یہ سب ماننے لگے ہیں کہ کانگریس مضبوط ہو گئی ہے یا کانگریس اسی حال میں ہے جیسے دوہزار چودہ میں تھی دوہزار انیس میں تھی چوبیس میں موڈی کے خلاف ایک مورچہ بنے گا ملکہ دو مورچے بنیں گے یا چار طرف سے مورچہ بندی ہوگی سوال ہے سگنل کیا مل رہے ہیں اس رپورٹ میں دیکھئے نریندر موڈی کنٹرول روم میں ہے پردھان منتری کے سامنے ایک ساتھ چار فرنٹ کھلے ہوئے ہیں یوشی مٹ کو بچانا یہ سترہ سال سے پرویزن سٹور چلا رہے تھے اور ہر دن آٹھ سے نو ہزار کا بزنس کرتے تھے اچانک سے یہ دو گناہ ہو گیا جاننا چاہتے ہو کیسے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں پرائیم منسٹر کی فرسٹ اینڈ ٹاپ موزٹ پرائیرٹی ہے جس آدھہاتمک نگر میں آدھی گروہ شنکرہ جارے رہے اس جوشی مٹ کو بچانے کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہے اس لیے پہاڑ پر 24x7 کام چل رہا ہے پردھان منتری نے ٹیم انڈیا کی پوری فورس سیو جوشی مٹ میں ڈیپلوئے کر لی ہے ڈیپلوئے کر لی ہے جو شیمٹ میں نریندر موڈی نے کینڈر کی ساری ایجنسیوں کو کام پر لگا دیا ہے پرائیم منسٹر خود چیف منسٹر کے ساتھ ہاتھ لائن پر ہیں اور پی ایموں کے پرنسپل سیکریٹری کینڈر اور راج کے سب ہی بڑے افصروں کے ساتھ کو آڈینیٹ کر رہے ہیں بودھوار گیارہ جنوری کو موڈی سینٹرل کیبینٹ کی میٹنگ کریں گے شکروار تیرہ جنوری کو نریندر موڈی کاشی میں گنگا کروز کا اوڈھاٹن کریں گے اور اگلے ہفتے انیس جنوری کو نریندر موڈی سکندر آباد جا کر وندے بھارت پروجیکٹ کی نیکسٹ رین کو گرین سیگنل دکھائیں گے کیا موڈی ہر کام چناؤ کے لیے کرتے ہیں کیا وندے بھارت نریندر موڈی کا پولٹیکل پروجیکٹ ہے اس کی چرچہ آگے کریں گے پہلے آپ کو راہول گاندھی کی پولٹیکل یاترہ ملے چلتے ہیں بھگوہ پگڑی بانت کر راہول گاندھی امرت سر کے سوان مندر میں مطحہ ٹیک نے پہنچے یہ وہی پویتر گرود دوارہ ہے جہاں اندرہ گاندھی نے آپریشن بلو سٹار کر آیا سمیہ بدل گیا ہے تب سیاست میں نہرو گاندھی پریوار کا دب دبا تھا آج راہول اس کھوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پیدل چل رہے ہیں راہول کی بھارت جوڑو یاترہ ہریانہ سے نکل چکی ہے اب راہول کو پنجاب میں پیدل چلنا ہے اس سے پہلے وہ گولڈن ٹیمپل آئے بھارت جوڑو یاترہ اپنے آخری چرہ میں ہے پنجاب کے بعد یہ یاترہ جمع کشمیر میں داخل ہو جائے گی اور شریر نگر پہنچ کر ختم ہو جائے گی سوال ہے کہ راہول کو اس یاترہ سے کیا ملا ہندو ووک کی خاطر راہول گاندھی کانگریس کو ہندو پرتیکوں سے جوڑ رہے ہیں کانگریس کے پنجے کو وہ بھگوان شنکر کی ابھے مدرہ بتاتے ہیں کانگریس راہول کو تپسوی پروجیکٹ کر رہی ہے اور راہول مہا بھارت کی کتھا کو اپنی پولٹکس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں 21 سدی کے کورف ہاف پینٹ کھا کی ہاف پینٹ پہنتے ہیں ہاتھ میں لاتھی لیے ہوتے ہیں اور شاکہ لگاتے ہیں ہندوستان کے دو تین سب سے امیر عرب پتی کورووں کے ساتھ کھڑے ہیں پانڈوو نے بھی آپ یاد رکھئے آپ یاد رکھئے پانڈوو نے بھی پانڈوو نے بھی انیائے کے خلاف کام کیا تھا پانڈوو نے بھی پانڈوو نے بھی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی تھی RSS اور BJP کے لیے راحل گاندھی کی لائن دنوں دن ہارس ہوتی جا رہی ہے سوال ہے کہ کیا راحل 24 سے پہلے نروس ہو رہے ہیں یا کوئی دوسری سٹریٹجی ہے جس طرح سے راحل گاندھی نے بیان دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کانگریسی ہر ہر مہادیو اور جیسی آرام بولیں گے اگر راحل گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ سنگ پیوار جو ہے جیسری رام بولتا ہے اس کو جیسی آرام بولنا چاہیے تو ان کے حساب سے کی ماتا سیتا کو ہٹا دیے ہیں تو اب جتنے کانگریسی ہیں اب وہ جو ہے تو ہر ہر مہادیو بولیں اور جیسی آرام بولیں اچھی بات ہے بولیں لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مانینی پردھان منتری نرند موڈی جی اپنے ادھبودھر کی سروات جیسی آرام سے ہی کرتے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں سب سے تازہ سروی یہ بتاتا ہے کہ راہل نے گین تو کیا ہے راہل کی پاپیلرٹی پہلے سے بڑھی ہے جن راجیوں سے راہل کی یاترہ گجری وہاں راہل گاندھی کا اپروول گراف اپ ہوا ہے کرناٹک میں یاترہ شروع کرنے سے پہلے راہل کی اپروول ریٹنگ 49 فیزدی تھی کرناٹک میں یاترہ ختم کرتے وقت راہل کی اپروول ریٹنگ 58 فیزدی ہو گئی تیلنگانہ میں راہل گاندھی کی اپروول ریٹنگ 35 فیزدی سے بڑھ کر 56 فیزدی تک پہن گئی مدھپردیش میں راہل کی اپروول ریٹنگ 40 فیزدی سے 54 فیزدی تک پہنچ گئی راہل گاندھی 33 فیزدی سے بڑھ کر 41 فیزدی تک پہنچے یہ وہ چار راج ہیں جہاں اسی سال چناؤں ہونے والے مسافر ہو تم بھی مسافر ہے ہم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی بولیا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اور انت میں اگر کسر تو نہیں چھوڑی لیکن پردھان منتری جی کی لوگ پریتہ ایسی تھی کہ حال چھوٹا پڑ گیا میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے مافی مانگتا ہوں اگر کوئی اسو ویدہ ہو جی تو دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے مافی مانگتا ہوں ایک جنوری دوہزار بائیس کو راحل گاندھی کا اوورال سیٹسفیکشن چالیس فیزدی تھا جو پہلی جنوری دوہزار تیس کو ارتالیس فیزدی ہو گیا راحل کی ریٹنگ بڑھی ہے لیکن کیا یہ ریٹنگ کانگریس کے لیے ووٹ میں تبدیل ہوگی ایکسپرٹس کہتے ہیں نہیں اس کی تین پرموخ وجہ کیا ہیں چناؤں میں راحل کا سامنا نارندر موڈی سے ہوگا موڈی کی پاپیلی راحل سے بہت زیادہ ہے کانگریس کا سنگھ کمزور پڑ چکا ہے جبکہ بیجی پی دنوں دن طاقت ور ہوئی ہے کانگریس کے پاس بوت منیجمنٹ نہیں ہے جبکہ بیجی پی نے اس میں ماشٹری حاصل کر لی ہے لڑائی ویچار دھارا کی ہے میں تو ان سے ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کی آپ لوگ ہندو راشت کی بات کرتے ہو وہ تو بھارتی سمویدان میں تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے بھارتی سمویدان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اگر بھارتی سمویدان پر بھروسہ نہیں تو پھر چناؤں کی اُلڑتے ہیں سمویدان کی شپت کی اُلیتے ہیں یہ دو موہی بات اچھی نہیں لگتی پہلا مورچہ نریندر مودی کا دوسرا مورچہ راح الگاندھی کا مگر دیش میں یہی دو مورچے نہیں ہیں ممتہ بینر جی اور نیتیش بیاریس کی جگہ بیاریس بنائی ہے پہلی ریلی کے لیے انہوں نے اکھلیش یادب اروند کیجری وال اور بھگونت مان کو نیوتا بھیجا ہے چوبیس کے لیے نئی کھچڑی پکڑنے والی ہے اسد دن اویسی جیسے پولٹیکل پلیئرز اس سیاسی کھچڑی میں چونک لگا موڈی بنام نہیں ہونا چاہیے مگر کیسی آر کو جو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر ان کو نہیں کر نا چاہیے بہت لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر تیش کمار تو ایک ان کنسس ٹنٹ پولیٹیشن ہے اور ان کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا کبھی بی جے پی کے ساتھ تو کبھی سیکولر بن جاتے ہیں اب تک تو کیسی آر نے اسا نہیں کیا بیہار میں آپ نے کونسا کام کیا سیمانچل کا جو علاقہ ہے بھارت کا سب سے پسماندہ بیویڈ ریجن ہے آپ نے کچھ نہیں کیا وہاں پر سب باشن باشن ستر لوگ شراب پی کے مر جاتے ہیں بلتے ہیں کہ میں شراب پینے والوں کا ساتھ شراب الیگل آئے کیسا وہاں پر کیسی آر پردھان منتری بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں کیجری وال کا بھی یہی ایمبیشن ہے تین بار بنگال جیت چکی ممتہ بینرجی بھی یہی سپنا دیکھتی ہیں نیتیش کمار پی ایم کی کرسی کے لیے نانا کہتے ہیں مگر ان کی ہی پارٹی کے نیتا یہ بتاتے نہیں تھکتے کہ نیتیش پی ایم پد کے لیے ایک دم فٹ کینڈیڈیٹ ہے تیسرا اور چوتھا مورچہ بننے سے پہلے ہی پردھان منتری پد کے دعویدار کتار میں کھڑے ہو گئے ہیں نیتیش ہوں سب کو یہ معلوم ہے کہ 24 میں اکیلے اکیلے لڑیں گے تو وہ موڈی سے جیت نہیں پائیں گے ہیر بھی وہ مل کر نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ اس کے لیے انہیں پردھان منتری پد پر اپنی دعویداری چھوڑنی پڑے گی دعویداری کے لیے ہی راحل گاندھی الائنس نہیں بنا رہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ موڈی کیا کر رہے ہیں نریندر موڈی 19 جنوری کو سکندر آباد سے وشاخہ پتنم کے دیچ چلنے والی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین کو ہری جنڈی دکھائیں یہ ہندوستان کی آٹھنی وندے بھارت ٹرین ہوگی نریندر موڈی نے پہلی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین 2019 میں دلی سے وارانسی کے بیچ شروع کی تھی دوسری وندے بھارت ٹرین دلی سے ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے بھی چلتی ہے تیسری وندے بھارت ٹرین ممبئی سنٹرل سے گاندھی نگر کے بھی چلتی ایکسپرس ٹرین ہیمانچل کے اونہ سے چندی گڑ ہوتی ہوئی نئی دلی پہنچ تی چند بھارت 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 ایکسپرس ٹرین بیلاس پور ناک پور روٹ پر شروع ہوئی ہے دس دن پہلے ہی موڈی نے ہاولا نیو جل پائے گوڑی کے بیچ سات میں وندے بھارت ایکسپرس ٹرین شروع کی آٹھویں وندے بھارت ایکسپرس ٹرین سکندر آباد اور وشاکہ پٹنم کے بھی چلے دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ اور ورڈ گلاس پیسنجر فیسلیٹی بھارت میں بلٹ ٹرین چلنا بھی باقی ہے اس سے پہلے نریندر موڈی نے وندے بھارت ایکسپرس کے ذریعے ہندوستان کو ٹرین میں سفر کرنے کا نیا ایکسپرین دیا راہول گاندھی کہتے ہیں کہ وہ پیدل چل کر دیش جوڑ رہے ہیں موڈی وندے بھارت سے ہندوستان کو ایک کر رہے ہیں اور کیجئے موڈی نے ہندوستان کے لگ بھگ ہر کونے میں وندے بھارت پہنچا دیا ہے آٹھمی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین اس راج میں چلنے والی ہے جہاں موڈی کی پارٹی zero پر ہے آندر پردیش میں BJP کا نہ کوئی سانسد ہے نہ کوئی ودھائک ہے zero ہونے پر بھی موڈی کی پارٹی نے پریاس بند نہیں کی آندر پردیش میں نئے الائنس بن رہے ہیں موڈی آندر پردیش میں کس سے الائنس کریں گے اس کا پہلا میسج سکندر آباد کی سبھا میں مل سکتا ہے اس سے پہلے موڈی ورچولی کاشی سے کنیکٹ ہونے والے گنگا میں کروز تیار کھڑا ہے کاشی کے کنارے ٹینٹ سٹی ریڈی ہے بنارس میں موڈی کا انتظار ہو رہا ہے ویرودیوں کو اسی میں سیاست کا موقع دکھ رہا ہے موڈی کا کروز کاشی سے کھلے گا تو اسم کے ڈیبرو گھر کی اور بڑھے گا یو پی بیہار بنگال اور اسم کے بیچ مگر بیہار میں نیتیش کمار کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اسے پٹنا سے آگے بڑھ نہیں نہیں دیں گے سرکار جو یو جنہ بنا رہا جہا 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 وہ پہنسہ کا بروازی کر رہا ہے وہ یو جنہ کبھی سفل نہیں ہونے والا ہے گنگا کا حالت آپ لوگ گا ہر سال گنگا کے خات کو جو گاد ہے اس کو ساف کریے گا پھر اگلا سال بار میں جمع ہو جائے گا یہ سب کوئی بیہار میں ہم لوگ نہیں چلنے دیں گے نشجند نہیں آج بھی جو گنگا ندھی میں پونے چار میٹر کی ریجنگ کر کے پانی کے جہا چلائے جا رہے ہیں ہلدیہ بنارس کا ویہاپار ہو رہا ہے ہلدیہ الہاباد کا ویہاپار ہو رہا ہے آپ کے یہاں جو ہو نہ ہے ہمارے یہاں ویہاپار بڑھائیے حلدیہ سے بیہاریوں کا سمان جانے میں سیدھے 20% کاؤس لگے گا اگر وہ ناؤ کے مادھیم سے جاتا چار اگر کوئی جل مارک بنائے گی تو آپ بننے نہیں دیں گے لالان سنگ جی کو دکت ہے یا کیول اشور جانتا ہے یہ سترہ سال سی پرویزن سٹور چلا رہے تھے اور ہر دن آٹھ سے نو ہزار کا بزنس کرتے تھے اچانک سے یہ دو گناہ ہو گیا جاننا چاہتے ہو کیسے فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں راحل گاندھی جب پنجاب سے جمہو کشمیر کی اور بڑھیں گے تو کشمیر کو پھر سے ہیڈ لائن میں لائیں گے وارو قبضل یو پی آکر راحل سے گلے ملے تھے راحل کشوی نگر پہنچنے سے پہلے عمر عبداللہ نے پھر سے تین سو ستر کا پٹارہ کھولا لے 2019 میں باقی ملک کے ساتھ وادے ہوئے تھے وہ وادے ادھورے رہ گئے 5 اگست 2019 اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت سارے ملک کو یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر میں اگر بندوک ہے تو اس کی وجہ تین سو ستر ہے اور تین سو ستر جاتے ہی بندوک کا اثر کشمیر میں دکھنا کم ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے جس طرح کہ حملے ہم نے پچھلے دن رجوری میں دیکھے جو وادی کشمیر میں حالات ہیں جس سیکیورٹی فورسز کے جو نمبر ہیں ان کو بڑھائے جا رہے حالات جو ہیں وہ پوری طرح سے ابھی کابو میں نہیں ہے